مامول بنا لیجئے اللہ کا ذکر کیجئے اللہ کو یاد کیجئے ذکر اللہ کے بڑے فضائل ہیں بعد اذکار بڑے چھوٹے چھوٹے سے نبیل اسلام کی حدیث ہے کہ جو شخص صبح اور شام سو دفع صرف سبحان اللہ و بحمدہی کہہ دے سبحان اللہ و بحمدہی تو اللہ رب العزت اس کے تمام کو رہاں معاف کر دے گا چاہے وہ سمندر کی جھاگ کی برابر کیوں نہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ سو دفع پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو دس غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب دے گا سو درجہ جنت میں بلند کرے گا اور سو گناہ اس کے معاف کر دے گا اور اس دن اس سے بہتر کسی شخص کا عمل نہیں ہوگا اس دن سب سے بہتر عمل اسی کا ہو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک عمل کی نشاندہ ہی کروں کہ وہ عمل جہاد فیس بید اللہ سے افضل کہ تم میدان جنگ میں جاؤ دشمن تم کو مارے تم دشمن کو مارو اپنی جانے پیش کر دو دشمن کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤ اس تمام سے افضل تمہیں بتاؤں کیا چیز ہے فرمایا کہ ذکر اللہ اللہ کا ذکر ہاں ذکر کے حوالے سے ایک دو باتیں اپنے سامنے رکھیں اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو میرے بھائیو شیطان ذکر کے تعلق سے بھی وار کرتے اب ذکر کرو میں ارز کرتا ہوں کہ ذکر تمہارے لئے وہ بہتر ہے جو اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے مسنون ذکر جت کو ذکرِ محفور بولتے ہیں اپنے 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 دماغ پر تھوڑا حضور دیجئے کہ وہ ذکر جو اللہ کے پیغمبر نے کی ہے اگر ہم وہ کریں تو اس میں کیا حرج ہے جو ذکر اللہ کے پیغمبر نے کیے ہمیں وہ ذکر کرنے چاہیں وہ بھائی نبی ہیں ہم نے ان کی اتباہ کرنی ان اذکار میں کیا اسرار ہیں کیا رموز ہیں کیا برکتیں ہیں کیا رحمتیں ہم نہیں جانتے ہم اللہ کے پیغمبر کی اتباہ کریں لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ شیطان یہاں اپنا وار کر جاتے اب کئی کسی کے ہاتھ میں آدھ نام ہے کسی کے ہاتھ میں درودِ لکھی درودِ تاج درودِ ہزاری دلائد الخیرات مسنوئی اذکار مسنوئی گھڑے ہوئے اذکار جن کی نہ کوئی سند ہے نہ کوئی برحال ہے بلکہ بعض اذکار کے معنی شریعت کے خلاف ہیں توحید کے منافع یہاں بھی شیطان ہم کو برخل آگیا وہ ذکر کرو جو اللہ کے پیغمبر ثابت چھوٹے چھوٹے ذکر نبیر اسلام کا فرمان ہے یہ جنت کا خزانہ ہے کتنا قیمتی ذکر کتنا قیمتی ذکر رسول اللہ سے فرمائے کہ افضل ذکر اربع افضل کلام اربع کہ چار چیزیں سب سے بہترین ذکر ہیں چار کلام ایسے ہیں جو سب سے بہترین ہیں کون کون سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ اللہ پاک ہے ہر عیب سے ہر شریک سے ہر طعن سے ہر نقص سے اللہ پاک ہے کتنا عظیم و شان اقید ہے کہہ اللہ اب تک تیری طرف جو نقائص منصوب کیے گئے میرا اقید ہے یہ کہ تو ان سے پاک ہے آج جو نقائص منصوب کیے جا رہے ہیں میرا اقید ہے یہ کہ تو ان سے پاک ہے قیامت تک جو منصوب کیے جائیں گے میرا اقید ہے کہ تو ان سے پاک ہے سبحان اللہ کتنا بہترین ذکر ہیں الحمدللہ یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں ساری باتشاہدیں تیرے لئے ہیں اور لا الہ الا اللہ یا اللہ تیرے سے واہ کوئی معبود نہیں سارے معبود باطل ہیں تو معبود حق اکیلا معبود حق باقی سارے معبود باطل ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سے بڑا کوئی نہیں اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے کتنا عظیم و شاہ نقید ہے کتنا عظیم و شاہ نقید ہے ہمارے ہاں ایک شعر مشہور ہے آپ بھی سنتے ہوں گے اس کو پڑھیں اور انہیں کیا کہا جائے اس کہنے والے کو وہ کہتا ہے کہ اٹھا کر میم کا گھنگٹ اٹھا کر میم کا گھنگٹ جو جھانکا تیری کملی میں یہ شاعر نبی علیہ السلام کو خطاب کر رہا یہ میم کونسی ہے احمد کی میم وہ کہتا ہے کہ اللہ کا نام احد احد بغیر میم کے اور نبی علیہ السلام کا نام احمد میم کے ساتھ یعنی احد اور احمد میں ایک میم کا فرق ہے یہ فرق کیا ہے وہ شاعر کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ میم کیا ہے اٹھا کر میم کا گھنگٹ جو جھانکا تیری کملی میں موسیقی موسیقی